ہم نمک بھی یہاں آپ دار سکتے ہو یہ دیکھو ماشاءاللہ کلر میں کیسا چینی گا گیا ہے تو نمک آپ اپنے ساتھ دار دینا جتنا بھی ہو یہ ہمارے نیمو ہے پانچ چی دنے توری تین چار دنے اسلام علیکم اللہ کے شکر کرم اور نواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضوان نواز شریف کیسے آپ سب لوگ دوستوں امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں نے اور میرے بھائیوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ یہاں قریبی پکنک پوائنٹ پہ جانے کا تو وہاں سے ہم چکن پلاو کائیں گے انشاءاللہ اور بنائیں گے کیسے بنتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے دکھائیں گے تو آئیے چلتے ہیں اسی پوائنٹ پہ موسیقین موسیقین موسیقی موسیقی یہ ہمارا پوائنٹ ہے جہاں سے ہم ابھی چامل پلاو بنائیں گے انشاءاللہ یہ نظار ہے دیکھو یہ مولوی صاحب ہے یہ میرا بھائی ہے میرا جی اور یہ میرا بیٹا ہے آمر نواز آیا آمر نواز اور یہ ہمارے سامان رکھے ہوئے ہیں جو ہم بنائیں گے تو کیسے بنتا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا تو اس کے لئے چامل جو پلاو ہے بنانے کے لئے سب سے پہلے مطلب جتنا ہمارا چامل ہوگا نا تو پانی بھی ہمیں اسی حساب سے ڈالنا ہوگا ابھی ہم نے ناب لیا ہوئے اس برچن کا مطلب یہ ایک پورا چامل ہے تو اس کے برابر میں جتنا یہ ہے اتنا ہی ہمیں پانی ڈالنا ہوگا تو اب اس کو آدھا گھنٹا یا گھنٹا کے لئے ہم پانی ڈالیں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے بھیک جائے تو یہاں ہم پانی ڈ کریں گے مطلب یہاں جتنا آپ نے ڈالنا ہے پانی ڈالنے کوئی مسئلہ نہیں تاکہ ہمارا جو چامل ہے وہ صحیح طریقے سے اس پانی کے اندر رہے اور تھوڑا نرم ہو جائے یہ ابھی ہم نے اس میں تھوڑے پانی ڈالیں آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا پورا یہ اسی پانی کے اندر ہی مطلب رہیں گے انشاءاللہ وہ ابھی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے بنانا پڑے گا تو تب سے پہلے آپ لوگوں کو یہی کام کرنا ہوگا کہ چامل کو آدھا گھنٹا یا گھنٹا کے لئے پانی میں چھوڑا ابھی ہم نے آگ جلا دیا ہے اور یہ آئل بھی ہم نے ڈال دیا ہے آئل آپ اپنے ساتھ بھی جتنا بھی ڈال سکتے ہو تو ابھی اس میں ہم پیاز ڈال لیں گے جب یہ پیاز ہمارے سرخ ہو جائے تو پھر ہم تماتر وغیرہ جو ان کے مسائل ہیں وہ ہم ڈال دیں گے آگ جلانے میں ہمیں بہت مشکل ہوئی کیونکہ یہاں پہ قریب میں کوئی لکڑی بھی نہیں تھا تو تو بطل توڑا دوس جانا پڑا لیں گے تو اللہ اللہ ابھی آگ ہمارا جل گیا ہے تو لکڑی کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہوا ہے کہ ابھی ہمارے جو سرخ ہو جائیں گے تب ہم اس میں لال ملک کے ماتر کو ڈال دیں گے بھی ہمارے لال ہو گئے ہیں اس میں ہم بھی ہمیں ٹماترو اور مرک لیں گے لال ملک کی ڈال سکتے ہیں لائے جو کھڑا ہم لال ملک کی ڈال سکتے ہیں لائے جو آگے لائے جو ملک کھڑا لیں گے مرگی کی اب اس میں ہم گوئی ڈائڈی کریں گے ہمارے سامان سارے مکس ہو گئے گوئی ڈائڈوں کو اچھی طریقے سے خراج کریں گے نمک بھی یہاں آپ دار سکتے ہو یہ دیکھو ماشا اللہ کلر میں چینی گا گیا ہے تو نمک آپ اپنے ساتھ پہ دار دینا یہ ہمارے نیمو ہے 5-6 دنیں توری 3-4 دنیں آپ دار سکتے ہو ان کے اندر اور یہ ہمارا امیڈی ہے امیڈی ہے امیڈی ہے جبردست بنے گا انشاءاللہ پانی ڈائے امیڈی ہے امیڈی ہے اور یہ ہمارے بامبائ بریانی کی مسالہ ہے مطلب ابھی ہم نے صرف ایک کلو کے لیے بنایا ہوئے تو اس پر سے ہم ڈالیں گے اس کو ٹھوڑا پانی ڈالیں گے جب یہ پانی ٹھٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ پانی اور چاول ہمیں ساتھ اندر دیں گے جب چاول ہے اب جب چاول ہوں لے istas تو پھر اس میں ہم چامل ڈال لیں گے کیونکہ وہ چامل ہمارے سائیڈ میں ہے پانی کے اندر ہے ماشاءاللہ ہمارا گوز بھی پک دیا ہے ابھی اس کے ڈکر کو بند کریں گے جب یہ اوبر لیں گے تو پھر اس میں ہم چامل آئٹ کریں گے یہ ہم ڈال دیں گے سارا یہاں سے کلاپ نے مکسکی کرنا ہے یہ سارا نکرنا ہے آپ نے یہ چامل ہمارے بچے یہ دیکھو ماشاءاللہ جب یہ صحیح طریقے سے پک جائیں گے یہ دیکھو ماشاءاللہ پانی اس میں سارا خوشک ہو گیا یہ اس کے دنیا ہم ڈال دیں گے ابھی تک کریباً 20 سے 25 ملٹ کے لئے ہم ان کو تم پر رکھیں گے دیکھو ماشاءاللہ سارا پانی اس کا خوشک ہو گیا دیکھو ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ ہم نے پورا بند کیا ہوا ہے صرف ان کے جو یہ کوئلے ہیں انہیں پورا رکھیں دیکھو ملٹ 25-30 ملٹ لگے گا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کیس کی کیا کنڈیشن ہے ابھی ماشاءاللہ تکر بند 20-25 ملٹ ہو گئے ہیں ابھی ان کے امدم نکلتے ہیں کیسہ کنڈیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں ہمارا پلاو تیار ہو گیا یہ ہی ہو گیا ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگ رہا ہے بات وہ تو باد میں ہی پتہ چل دے گا یہ دیکھو یہ ہمارے بنانی نہیں کر سکتے ہیں پلاو کہیں گے انشاءاللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ بہت زبردست بنائے ابھی ہم نکالیں گے باہر اور بھائی جی کو ٹیسٹ کریں گے ماشاءاللہ دیکھو ہمارا جو چاولہ پلاو وہ تیار ہو گیا ہے ابھی ہم مولوی صاحب کو ٹیسٹ کریں گے کہ مولوی صاحب بتائے گے کہ کیسا ہے بسم اللہ مولوی صاحب کیسا ہے مولوی صاحب کیسا ہے صحیح ہے ماشاءاللہ ٹیسٹ کیا ہے دبردست ہے سب خشبو بھی اچھا ہے ماشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھو مولوی صاحب تو آج کا ہمارا بھی لوگ یہیں پہ ختم ہو جائے گا اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو دوستو سبسکرائب لائک شیئر لازمی کیجئے تاکہ ہمارا آر آنے والا ویڈیو آپ لوگ تک پہنچ جائیں اللہ حافظ